نمشکار آئیے آپ کے ہاتھ پر افکاش ڈال لیتے ہیں سب سے پہلے میں بات کرتا ہوں آپ کی کنشٹا انگلی کے بارے میں کنشٹا انگلی گیان کی انگلی گیان کی انگلی سوریا کے ایک کٹ تک پہنچ گئی بلکل کرکٹ ایک دم کرکٹ پہنچ جانے واری استطیب یکتی کے اندر میدھاوک چھمتہ کو بڑھاتی ہے گیان کی چھمتہ کو بڑھاتی ہے صحیح نرنے لینے کی چھمتہ کو بڑھاتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اچھی بولچال کو بھی درشاتی ہے تو اپنے جیون میں پرگردی کرنے کے لیے جو انگلی چاہیے وہ یہ جروری ہونی چاہیے اور وہ آپ کے پاس ہے بات کر لیتا ہوں آپ کی سوریا کی انگلی کی سوریا کی انگلی اور یہاں تھوڑی سی برسپتی کی انگلی سے کچھ لمبی ہے جب اس پرکار کی انگلی لمبی ہوتی ہے برسپتی کی انگلی سے تو یہ اس بات کو درشاتی ہے کہ آپ کے جیون کا جو اترارد ہوگا یعنی مدیہ کے بعد کا جو سمیں ہوگا اس کے اندر آپ زیادہ پرگردی کر پائیں گے ساتھی ساتھ ایک سمانتہ کے ساتھ انگلی کھڑی ہے یعنی کل ملا کر کہ آپ کا جیون میں کوئی اپمان نہیں ہوگا یس اور سمان آپ کو ملتا رہے گا آپ کے کارے چھتے کے اندر تو یہ اچھا سنکیت ہے یہاں پر بہت زیادہ سپورٹ مجبوطی کے ساتھ پریوار سے نہیں ملی ہے پسٹی پیسٹ بھومی سے یہ بھی انگلی دکھلاتی ہے اب بات کروں گا یہاں پر آپ کے شنی کی انگلی کی شنی کی انگلی اور پوری مجبوطی کے ساتھ میں کھڑی ہوئی ہے لیکن نیچے والا یہ کٹ بہت عصب کہلاتا ہے ایسا کٹ جب کئی بار ہوتا ہے تو وقتی کو پیترک سمپتیوں میں بادہ آتی ہے ماتا پتہ کیسے مجبوطی کا سبورٹ نہیں ملتا اور ایسا بھی کہہ سکتے ہیں کہ جیون کے اندر بہت سنگس کر کے وقتی دھنکٹا کرتا ہے ایک بات اور آپ کو جرور سافدھان لے نہ ہوگا خاص طور سے پیسے کے لین دن میں کیونکہ آپ کا پیسہ جب کوئی لے لے گا تو پھر مشکل سے ہی آپ کو واپس دے گا اب بات کرتا ہوں یہاں پر میں آپ کے برسپتی کے پر برسپتی کی انگلی اور یہاں انکولتا کے ساتھ یہ انگلی گئی کہ اس نے انگلی نے بتایا کہ آپ کے پاس ویچار دھار اچھی ہے آپ میں گیان کی کوئی کمی نہیں ہے آپ بھگوان کی آستاؤں کی پرتیبی پوری طریقے سے آسپست اوپر جتنا آپ سے ہوتا ہے کرتے ہیں پر انتو تھوڑا سا ہلکا سا گیپ یہی پوری انگلی کے بیج میں اوپر سے نیچے تک آیا ہوا ہے یہ وقتی کے جیون کے اندر دھن کے لیے سنگرس کے لیے جانا جاتا ہے ساتھی ساتھ اتراردھ میں جا کر کے ترقی دیلاتا ہے پر انتو پتنی کے ساتھ بھی تھوڑا ایسے ویچاریک مدبیت ہو بھی درشاہتے ہیں ایسی گیپ اب بات کروں گا جب انگلیوں کو بلا رہتے ہیں تو اس کے بعد کروں گا آپ کے بدھ پر کے بارے میں بدھ پر اور یہاں یہ گیان کا پر اور یہاں کتنے ہی پروتوں کتنی ریکھاؤں پر آپ کے ہاتھ کی میں دکھایا دیا اس پرشٹ روپ سے یہ ریکھائیں آپ کے ہاتھ کے اندر کھڑی ہوئی ہیں جب وقتی کے ہاتھ کے اندر چار سے پانچ ریکھائیں کھڑی ہو جائیں تو یہ ایک بات کے لیے پکہ انفار ہو جاتی ہے کہ اسٹیتی کچھ بھی ہے وقتی کے پاس دھن کے آگمن نشیت روپ سے بنے رہتے ہیں ساتھی ساتھ سنتان کا سکھ سہوک کی یہ گارلٹی ہوتا ہے تو کن ملا کر کے اچھا گیان اور سنتان کا سکھ سہو وقتن کے آگمن اسٹیتی کیسے بنے ہی رہیں گے اب بات کروں گا یہاں پر آپ کے سوریہ کے پرک سوریہ کے پرک پر کوئی بھی اس طرح کا پکہ نشان نہیں ملا کہ آپ کو جا کر کے کوئی راجے سرکار سے کوئی بہت بڑا لاب کے سنکیت یعنی کن ملا کر راجے سرکار سے لاب تو ہیں لیکن بہت بڑے یہاں پر سنکیت نہیں دکھلائی دیتے تو یہاں کن ملا کر کے تھوڑی تھوڑی یادراؤں کو بھی درسانے والا سوریہ پروت ہے اور کچھ اس کرجیز کی دوسرے ہاتھوں میں دیکھا میں نے تو کچھ یہاں کٹنگ کے وہ ہیں تو یہ ہے کہ اپنے آپ سے اپنی جوب سے سنتشت نہ ہونے کے بچے ان کو کہہ سکتے ہیں آئیے بات کروں گا آپ کے دھن کے پر کے دھن کا پر اور شنی کا پر دھنی کا پر دھن اور اس پر یہ کھڑی ہوئی ریکھائیں یہ ریکھائیں آپ کے جیون کے اندر بہت اچھی ریکھاؤں کے روپ میں جانے جاتی ہیں جب اس پرکار کی ریکھائیں وقتی کے ہاتھ میں ہوتی ہیں تو یہ پچپن ورس کے بعد بہت انکول تاکہ ساتھ آپ کے پاس دھن ہوگا اور سب ہی طرح کے کرجوں سے آپ مقت ہو جائیں گے ففٹی فائیو کے بعد یہاں درشانے والا جیئے ریکھائے اب میں بات کروں گا اس کے بعد آپ کے بات میں برسیہ فیدہ سیدہ آپ کے برسپتی پر کی برسپتی کے پر پر کھڑی ہوئی تین سے چار ریکھائیں آپ کے پاس میں نشید روپ سے اپنا مکان ہوگا ہو سکتا ہے پہتریک روپ سے بھی مکان مل جائے تو یہاں اس پرکار کی ریکھائیں یہ وقتی کے اندر چھوٹے موٹے وہان کے ساتھ ساتھ مکان سنسادن بھی بتاتی ہیں تو کل ملا کر یہ ریکھا اوپر ایک گیان کی ریکھا بھی شنی پرک کو گئی ہے یعنی کہ یو جناو سے تھوڑا سا کہ تین چار ریکھائیں اگر جاتی ہی شنی پرک کی طرف تو یو جناو سے زیادہ بڑا لاب ملتا ایک یہ چاپ نکل رہا ہے یہاں سے یہ بھی یہاں سے نکلا شنی پرک سے اور جا کر کے برسپتی پرک کے لیے جانے والا یہ چاپ جب اس پرکار کا چاپ فرکتی کے جیون میں ہوتا ہے تو تھوڑا سب پتنی سے ویچاری متویت کے لیے جانا جاتا ہے اور یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ محنت کا پھل پورا نہیں ملتا ہے چلیے اب میں بات کروں گا آپ کی ہردے ریکھا کے بارے میں ہردے ریکھا اور یہاں ہردے ریکھا کو دیکھتے ہیں تو تھوڑی ایسا لگتا ہے جیسے قریب قریب جا کر کہ اٹھائی سے تیس ورس کے بیچ میں ویباق جیون کی صروبات اور اس کے بعد میں آپ کو تھوڑا ویچاری بدویت پتنی کے ساتھ بہت زیادہ خراب استثیتی کچھ بھی نہیں ہے نہ کوئی طلاق والی بات کر رہا ہوں نہ کسی طرح کی تو کل ملاکت تھوڑا بہت ایسا سمجھے بہت بری بات نہیں ہردے میں کوئی زیادہ ویقتی بات دبا کر کے نہیں رکھتا ہے اپنے من سے بھی ویقتی صاف ہی ہوتا ہے چلیے منگل پر کے درکھ چلتے ہیں منگل کا پر ساسک ریکھاؤں کے لیے جانا جاتا ہے اگر کس ویقتی کے ہاتھ کے اندر منگل ریکھا نہیں ہے تو ویقتی ویٹ کر کے گھر میں ٹھالی ہوتا ہے اور کچھ کرم نہیں کرتا یعنی محنت کرنے کی اس کی اچھا ہی نہیں ہوتی یہاں پر یہ چھوٹی چھوٹی ریکھا اس بات کو بتاتی ہے کہ آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں اور ایسے نہیں ہیں آپ کاریہ حصیل رکھتی ہیں اور اپنے کاموں کو جنمتر روپ سے کرتے رہتے ہیں تو یہ اپنے آپ میں وہ ریکھا اور ایک ریکھا جو منگل لیکھا یہ نیچے کو کھشکتی ہوئی میں نے بتائی ہے یہ وہ ریکھا ہے جو جیون کے 32 ورس سے لیکر کے اور 48 ورس تک آپ کو سبھی مصیبتوں سے باہر نکال کر کے لے جائے دتے منگل پر پر کوئی سی جھگڑے مقدمے کے چانس ہے نہیں اس کے ساتھ میں دوسری ریکھا کو میں ساتھ کے ساتھ بولنا پڑے گا مجھے ہاں بدھی ریکھا دیکھئے آپ کے یہ منگل لیکھا سپورٹنگ ریکھا تھی اور یہ بدھی ریکھا جو آپ کی منگل لیکھا ہے بدھی ریکھا نکل کر کے اور سیدھا سیدھا جا کر کہ منگل پر وہ تک ہی پہنچ جاتی ہے یعنی یہاں جا کر کے اور سیدھا منگل پر اوپر کی طرف سے منگل پر سے آگے ایک ریکھا اور اس میں مل جانا اور نیچے کی طرف یہ جا کر بھاگے ریکھا سے مل جانا اب اس کا فل کیا ہوتا ہے اس کا فل یہ ہوتا ہے کہ نشید روپ سے جو آپ کا پہلا سوال ہے جیون میں بڑا فیکٹری پلانٹ لگانے کا ویچار ہوگا کہ نہیں دیکھئے منگل کا جب انوالمنٹ ہوتا ہے تو بیقتی جیون کے اندر فیکٹری جرور لگاتا ہے بڑی چھوٹی کا جہاں تک سوال ہے وہ تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پلانٹ آپ ضرور لگائیں گے اور اس میں سنتشٹی کی بات آپ کو طے کرے گی کہ وہ بڑی ہے کے نہیں تو یہاں کل ملا کر کے یہ اچھی خاصی یہ آپ کے پاس جو ریکھا ملی ہے یہ پیدا ہوئی ہے اور نشید روپ سے آپ کو یہ فیکٹری لگوا کر کے چھوڑے گی تو کل ملا کر کے یہ ویچار ہے آپ کے دماغ میں ہے تو اس پر آپ کام کر سکتے ہیں اور آگے بڑھ بھی سکتے ہیں تو بزنس کر سکتے ہیں یہ یہاں پر یہ چند دکھلائی دیا ہے اس کے لئے تھوڑا بیاپاری کے ریکھا کوئی ہے ابھی دیکھیں ہاتھیں پکی ریکھا نہیں بن رہی ہے یہاں پر آپ سویم دیکھتے رہیے گا اور دھیرے دھیرے جا کر کہ یہ ریکھا جو آپ کے پاس بیاپاری کے ریکھا نکلی ہے یہ اور پکی ہوتی جائے یہ اور اس طرح بھی ہو سکتا آگے تک جانے شروع ہو جائے یہاں سے اگر اس طریقے سے اور ریکھائیں پچھ روپ سے آگے جانے شروع ہو گئی تو وہ بیاپار کے لئے اور پکی ریکھا جائیں گی یعنی ابھی یوجنہوں والی ریکھائیں دکھائی دی رہی ہیں اور بعد میں پکی روپ میں بن جائیں گی یعنی دماغ میں جب وقتی کے آتا ہے تو سوچ کے ساتھ ساتھ ہاتھ کی ریکھاؤں پر بھی وہ اتر جاتا ہے تو آپ یوجنہیں بنائیے اور سوچ سمجھ کر کے اس کی طرف آگے بڑھئیے تو چلیے یہ میں نے آپ کو بتایا بیاپار بھی آپ کر سکتے ہیں اب بات کری آپ کرتے ہیں ہم آپ کی شاہ سیدہ دیچے چندرپروت کی چندرپروت جو جانا جاتا ہے جادے لمبی یاتراؤں کے لئے یا دور اسطانوں سے جھڑ کر کے دھن کمانے کے لئے یہاں چندرپروت پر مجھے کوئی ایسی ریکھا نظر نہیں آئی جس سے میں کہہ سکوں کہ آپ کو ویڈیسوں سے جھڑ کر کے کوئی ویسے اطلاع ہونے والا ہے دیش کی کوئی چھوٹی موٹی یاتراؤں تھوڑا دور پاس تک کی سپلائی اس طرح کی آپ کے جمعے ابھی یہاں ریکھانے نہیں بنی ہیں یہاں سے نکلنے والی ریکھانے ابھی وہ نہیں بنی ہیں اس لئے میں ان کے بارے میں کچھ آپ کو بول نہیں سکتا اب بات کروں گا یہاں پر بھاگ گے ریکھا بہت ہی انکول بھاگ گے ریکھا ہے ایسی بھاگ گے ریکھا مجھے یہاں پر نوگری پیسہ والی جو وقتی ہوتے ہیں ان کے ہاتھوں کے اندر ملتی ہے یہاں اتنی ایک رپتہ کے ساتھ اور دوسرے ہاتھوں میں بھی یہاں دیکھتا ہوں تو یہ ریکھا سیدھی سیدھی جا کر کہ اوپر شنی پروت تک سیدھی چلی گئی ہے آپ کے دوسرے ہاتھوں میں بھی بلکل انکولتہ کے ساتھ جا کر اور لگ بگ لگ بگ یہ سمجھئے کہ یہی کام یعنی سیونٹی ٹو تک یہ لگاتا ریکھا جا رہی ہے آپ کو میں ایک بات بتا دوں دیکھیں آپ یا تو کسی نوکری میں سمیں نوکری کر رہے ہیں اور یدی آپ نوکری نہیں کر رہے ہیں تو جس چھیتر میں بھی آپ کام کر رہے ہیں جو بھی بیاپار کا چھیتر ہے جس کی کسی کی دوسرے کی کمپنی میں کر رہے ہیں تو جس چھیتر میں کام کر رہے ہیں کرپیا کر کے اس چھیتر سے باہر کی یوجنا اپنے کام میں نہ لائیں یعنی آپ جس انڈسٹری میں کام کرتے ہوں یا تو اس سے سمبندیت کاریہ جو جڑا ہوا ہے اس کا ہی بیاپارہ آپ الگ سے کھولیں اس کے دوارہ ہی آپ کو آگے بڑھ رہا ہے اور وہی آپ کو سفل بھی ہوگا تو کل ملاکر کے اس بات کا ویسیس روپ سے آپ کو دھیان کرنا ہے تو یہ بات آپ دھنگیے تو اس کو آپ کو ویسیس روپ سے دھیان کرنا ہے تو چلیئے یہ بھاگ گریہ کا کل ملاکر انکول لکھا ہے جو کسی کے آگے آپ کو ہاتھ نہیں پیلانے دے گی اب بات کروں گا میں اس کے بعد میں سیدھا سیدھا یہاں پر آپ کے شکرپرب کے بارے ہو شکرپرب اور سنسادھنوں کے لیے شکرپرب جانا جاتا ہے یعنی کہ یادی کل ملاکر کے دیکھیں تو یہاں پر اتنی خراب رکھا یہ نہیں ہے کہ میں اسے کہہ سکوں کہ آپ کو کسی کے آگے ہاتھ پرانا پڑے گا سنسادھن کے حضاب سے جو سامانے سکرپرب ہیں وہ آپ کے پاس میں ورطمان میں بھی بنے ہوئے آپ کے پاس ہیں یہ ایک رکھا نکل کر شکرپرب سے جا کر اور آپ کی جو بھاگی رکھا کے ساتھ جوڑ رہی ہے جو آپ کے جیون کے اندر آپ کو جو ہے بعد میں تھوڑا سا سپلائی جیسی اسطانوں سے بھی جوڑ سکتی ہے سنسادھن بڑھا سکتی ہے تو کل ملاکر یہ بھی ہے ایک چھوٹا سا دیپ بھی پتہ دیتا ہوں آپ کو یہاں نیچے کی طرف یہ چھوٹا سا دیپ یہاں پر یہ بنا ہوا ہے یعنی کہ یہ وہ سمیں ہے جو آپ کے جیون میں لگ بگ لگ بگ ایسے سمجھئے آپ کہ پچپن سے لے کر کے اور ساٹھ ورسک کے بیچ میں یہ دیپ آیا ہے تو اس میں تھوڑا سا آپ کو اپ ڈاؤن کا سامنا کرنا پڑے گا بیاپار میں ایسا آپ جان سکتے ہیں تھوڑا اگر بیاپار میں اپ ڈاؤن نہیں ہوگا تو سواست میں اپ ڈاؤن ہوگا یہاں لکھیں تو یہ بیاپار میں ہی نہیں یہ سواست میں بھی اپ ڈاؤن دے سکتا ہے اس سمیں تھوڑا سواست کا آپ کو وزیز رکھ سے دھیان رکھنا ہے آئیے بات کرتا ہوں اس کے بعد میں آپ کیوں میں حسید حسیدہ آپ کی آئیو ریکھا کے بارے میں آئیو ریکھا کن ملا کر کہ جب میں آئیو ریکھا کو دیکھتا ہوں تو یہاں اچھی خاصی آئیو ریکھا چھہتر ستتر ورس کی آئیو ریکھا بھی آپ کے پاس میں موجود ہے تو آپ کا یہ بھی ہو گیا اب بتاتا ہوں میں آپ کو کچھ اور باتیں آپ نے کہا کرج مقتی کب ریگولر انکم کے اپائے چندر کی رکھڑیاں کام کر سکتا ہوں کیا بلکل کر سکتے ہیں چندر کی رکھڑی سمبندیت کام اور رہو کیتو کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں دوسری پروتز دیکھ لیتے ہیں رہو پروتز سے کوئی بھی ایسی ریکھا نہیں ہے اچانک جو آپ کو دھن دین آنے والی ہے یعنی کوئی لاتری یوگ نہیں کوئی کسی پرکار کا ایسا یہاں پر کچھ نہیں ہے کہ جس کے دوارہ آپ کو اچانک لاب ہونے والے ہیں ایسا رہو پروتز پر کوئی بھی انڈکیشنز نہیں ہے کیتو پروتز ہے نہ پوجا کا نہ سادنا کا نہ کسی بھی چریتر کی بڑی خرابی کا ایسا بھی یہاں کیتو استان پر نہ موکش کا ایسا کوئی بھی سیمبل یہاں پر موجود نہیں ہے تو یہ آپ کا رہو کیتو پروتز کے فل ہے بچوں کے بارے میں آپ ان کی جنم پتری میرے پاس بھیجئے گا ان کے کیریئر کا جو بھی کچھ پوچھنا چاہتے ہیں میں آپ کو بتا سکتا ہوں تو بچوں کی جنم پتری سے پتا لگے گا تو بہت آپ نے کہا مجھے کرج مکتی کب ہوگی ریگولر انکم کے اپائے بتا ہیے تو کرج مکتی تو آپ کی ہو جائی میں نے بتا دیا کہ بچپن کے بعد تو وہ سوال ہی نہیں رہے گا سوال اس بات کا ہے کہ آپ ایسا کیا کریں جو آپ کا بھیاپار نیمیت روپ سے جلتا رہے انکم نیمیت روپ سے آپ کو بنتی رہے تو چلیے میں اس کے لئے اپائے آپ کو بتا جتا ہوں سب سے پہلے آپ اپنی روزانہ اپنے جیون میں سنکٹ ناشن گنے شروت سنکٹ ناشن گنے شروت کو پڑھئے کوئی چادہ کرج والا ہاتھ یہ نہیں ہے آپ چنتہ نہ کریں کسی بھی کرج کی اور بہت اچھا انکول رکھائیں بھی آپ کی آگے آنے والی جیون میں ہیں تو سنکٹ ناشن گنے شروت کا آپ کو نتیا پاٹ کرنا ہے ایک بات دوسرا آپ روزانہ اگر کوئی بیاپار کرنا شروع کرنے چاہ رہے ہیں تو اس سے پہرے اس بھی چیز کو جان لیجئے کہ شام کے سمیں شروع کو سنکٹ ناشن گنے شروت کر لیں اور شام کے سمیں بیٹھ کے دیا آپ کا آفیس کوئی ہے تو سری سکتم اور پروش شکتم کا پاٹ پڑھیں کم سے کم سری سکتم تو ضرور پڑھیں بہتنا کبر کریے اور ایک بہترین سا جیدی آپ چاہیں تو پکھراج پہن سکتے ہیں اس انگلی میں پہن لیجئے اور پھر دیکھئے آپ کے جیون میں انتی کے راستے کس پرکار سے کھل جاتے ہیں اتنا کریے جیون سپلتا پر آپ کریے یہی میری سبتہ ملائے ہیں نمشکار